موسیقی 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 چاہ گئی کہ اگر اس طرح کچھ جگہوں پر شراب تو کچھ جگہوں پر گانجا نوشی کرتی ہے کم سین عمر کے بچے آخر اس معاشرے کے لئے کیا بہتر مستقبل لے کر آئیں گے کم عمر میں لڑکیوں کا بالی ہونا اور اس سے بھی بڑھ کر تاجب ہوگا کہ محض چودہ پندرہ سال کی سکول کی لڑکیاں غلط کاموں میں ملوک بیس دیکھی جا رہی ہے اور یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے اپنے آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے ویسے تو برائی عام ہو چکی ہے پر اس طرح چھوٹے بچوں میں شراب اور فہش بیلغام جیسے شہر میں عام ہوتا جا رہا ہے اس سے فکر ہونے لگتی ہے کیونکہ فہش حریانیت شراب گانجا بچوں میں اب عام ہونے لگا تو پھر آنے والے حالات کیسے ہوں گے کیسے ان حالات پر ہم قابو پائیں گے اگر دس بیس سال پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو کس طرح کالیجز میں بھی سگریٹ نوشی گناہ سمجھا جاتا تھا اور بڑوں کے سامنے تو کسی کی حمت ہی نہیں ہوتی تھی میں دس سال کے بچے اگر اس طرح برائی کی دلدل میں دھسنے لگے تو مستقبیل کو لے کر فکر مند ہونا بھی ضروری ہو جاتا ہے اور کون ذمہ دار ہو سکتے اس کے لئے والدین معاشرہ سماج کون اور بھی کچھ باتیں ہیں جس کا ذکر بھی یہاں کرنا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ خاص کر مسلم سماج کے کچھ جگہوں کا اگر ذکر بھی کر دوں تو ہر بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے پھر وہ کوئی بھی جگہ ہو اس لئے اس جگہ کا بھی ذکر یہاں کرنا مناسب نہیں سمجھتا ورنہ کچھ لوگوں کو برا بھی لگ سکتا ہے اور وہ کل سوال کرنے ہمارے سٹوڈیو بھی آ سکتے ہیں جب کوئی برے کاموں میں ملوث ہے تو اس کی سزا بھی تو ہونی چاہیے لیکن یہاں معاشرے کی سماج کی اداری کی بدنامی کو لے کر بات چھپائی جاتی ہے اور یہی برسوں سے دیکھا جا رہا ہے اور مجریم کو چھوڑ دیا جاتا ہے دوسرے جگہ گناہ کرنے کے لئے اسے ڈر ہی نہیں رہتا لہٰذا اسی طرح معاشرات تباہ ہو جاتا ہے تباہ تقریباً ہو چکا ہے میں اس سے پہلے بھی کہ چکا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ میں کوئی بڑا دیندار شخص نہیں ہوں لیکن کیا موٹی موٹی باتوں انہوں کا تذکرہ نہ کیا جائے عمومہ نے معاشرے میں کہا جاتا ہے جماعتوں میں بتایا جاتا ہے کہ نینیان نو برائیوں کو چھپا کر ایک اچھائی کو پیش کرنے کی بات کہی جاتی ہے پر جن کی سزا بھی دوتا ہے ہونی چاہیے جب چوری کے بدلے ہاتھ کٹنے کی بات اس لئے اسلام نہیں بتاتا کہ اس کی دہشتگرد ہونے کی علامت نہیں بلکہ اسلام امن پسند ہونے کی علامت ہے کچھ لوگ اسلام کو غلط قانون ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں خیر یہ معاملہ بھارت جیسے ملک میں ممکن نہیں ہے کیونکہ یہاں جمہوریت ہے قانون ہے عدالت ہے اور اسی کے تحت فیصلے کیا جاتے ہیں یہ جہاں پر دالور اسلام ہے وہاں پر اس طرح کے قانون رکھے جاتے ہیں آج بھی سعودی عرب میں ہاتھ کٹے جاتے ہیں چور کے ہاتھ کٹ رہے ہیں تو چور پہ ترس کھایا جا رہا ہے لیکن اسلام جس کی چوری ہوئی ہے اسے انصاف دلا رہا ہے خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کی خاتون کا ہاتھ کٹنے کا حکم دیا اور کہا کہ جرم کی سزا کسی کا حسب نصب دیکھ کر نہیں دی جاتی لہٰذا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹ دیتا خیر یہ ایک الگ موضوع ہے ہم نے کیا کیا کہ فلا شخص کی برائی کو منظر عام پر لاکر سزا دی تو مسلمانوں کے ادارے تنظیم بدنام ہوں گے لہٰذا چپکے سے مجرم کو باہر کر دو یہی غیر اسلامی طریقہ آج معاشرے میں برائی فیلنے کے لئے ذمہ دار ہے آج آئیسی آئیسی جہاں کے واقعی سننے دیکھنے کو مل رہے ہیں جس پر کچھ بولنا مطلب کل ہماری لوگ میرا ہی گریبان پکڑنے آئیں گی کیونکہ اپنوں پر ہاتھ اٹھانے کی عادت ہے اس لیے کہ غیر کو پکڑنے کی حمد تو ہے نہیں خیر بیلگام میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے جرم کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں جس پر سماج کو نظر رکھنے ہوگی اور جرم کی سزا کیلئے خود جماعت والے ہی فیصلہ کریں اب اس میں بھی عجیب معاملہ ہے کسی لڑکا یا لڑکی نے جرم کیا اسے اگر پیٹا جاتا ہے تو بچے کو کیوں پیٹا کہنے والا گروہ چپکے سے پولیس تھانے جاتا ہے اور اس کے خلاف مقدمہ کر دیتا ہے کیونکہ ان کی دوسرے گروہ سے دشمنی ہوتی ہے وہاں پر ان کی نہیں جمتی کبھی مسلک کے نام پر کبھی جماعت کے نام پر کوئی اور معاملہ ہوتا ہے کوئی لیندن کا معاملہ ہوتا ہے کوئی صدر کوئی نائب صدر اس طرح کے مختلف معاملے لے کر ہم دشمنی نکالنے کے موقعے تلاشتے رہتے ہیں لہٰذا ایسے وقت میں وہ دشمنی نکال بھی دیتے ہیں پھر وہی آپس میں مقدمے بازی کا کھیل شروع ہو جاتا ہے ضرورت ہے چھوٹے بچے جو محض دس بارہ سال کے ہے ان پر سکت نظر رکھے بھلے وہ دین بھی سیکھ رہا ہو تو اس پر نظر رکھے خیال رہے کالیجز کا معاملہ تو ہے یہ اب تو نوجوان لڑکے لڑکیوں پر بولنے میں بھی اس لئے ہجکی چاٹ ہو رہی ہے کیونکہ بار بار بولنے سے کچھ لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگتا اب کیا کیا جائے جب معاملہ روزانہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے بجائی اس طرح کی وارداتیں کم ہونے کے بڑھتے ہی جا رہے اب دو دن پہلے کی بات ہے سولہ سال کے لڑکی اسمت رجز کا شکار ہوں بلگام کے قریب کا معاملہ بتا رہا ہوں پر معاملہ تین مہینے کے بعد سامنے آیا پوسکوں کے تحت ایک افراد کو گرفتار کیا گیا والدین کہتے ہیں کہ اس میں اور بھی لوگ ہیں مطلب سماج کی نظروں سے اوجھل کچھ اور بھی معاملے سماج میں پیش آ رہے ہیں جو ہم کو معلوم نہیں ہے مجرم مگر اکثریت سماج کا ہے تو پھر دباؤ بھی ڈال دیا جاتا ہے اتنا تو ضرور ہے کہ بچوں میں جرم بڑھ رہا ہے دس بارہ سال کے بچے شراب گانجار نشے کے عادی ہو رہے ہیں کچھ جگہوں پر تو اس طرح کے لڑکوں کو ہی غر پوڑنے کے لیے ڈکیتی کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے پھر گروہ بنا دیا جاتے ہیں صرف پولیس موقعہ کو ذمہ دار ٹھہرا کرنے چلتا والدین سماج معاشرہ بھی ان تمام کے لیے ذمہ دار ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لیے شکریہ ادھا حافظ موسیقی اور موسیقی کو صourse پڑیا کیا؟ نے اسکاری ہے اگر تا تھیں کی دیگر کہتے ہیں وہ وہ دور دور دہتاب ہے وہ یہ صرفتے ہیں کہ کبرک کبیلد اللہ علیہ کہ کے بعدی وہ دیوکا سب کو دییا ہے وہو دیوکا سب اپنا ان کے سامنے پیے اس کے ساتے ہ initiated مجان شدمہ کے مغربے دولتے تماما رہا ہے تو مغربے دوسرے کے لگے میں آگا اپنے ہماری بہتر ہیں تمہارا ببا ہے کہ تمہارا باب کیا بولا ہے آپ اس مج pregnant میے باپ کےättreog یا تو میاش آگے ہے تمہارا باب کو مشکل چھو THERE باب کو نچے پاساجا پسٹ ہوں معاند عیقا لے صرف موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ آج بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ خطیبی آزم فانڈیشن کے میڈیکل دپارٹمنٹ کے جانب سے آزاد نگر ڈاکٹر صدودین صاحب کے کلینک میں حضرت سید مقدوم مشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے عرص کے موقع پر ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ اور فری میڈیکل چیک اپ کیمپ رکھا گیا ہے جس میں الحمدللہ کئی لوگ اس فری میڈیکل کیمپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کئی لوگ اپنے خون کا تیہ بھی دے رہے ہیں یہ اس کا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کا عرص ہے جن کے عرص کی نزبت سے یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ اور فری میڈیکل چیک اپ کیمپ رکھا گیا ہے ان کا ایک کال ہے کہ خدمتیں خلق این خدمتیں خالق بہت یعنی اللہ کے خلق کی خدمت ہی خالق کی خدمت ہے یعنی اللہ کی خدمت ہے تو ہم تو اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ اللہ تعالی کی ہم خدمت کر سکیں تو اس میں حضور مقدم سمنانی ہمیں یہ ایک راستہ دیئے ہیں کہ اللہ کی خلق کی خدمت کرو تو یہ این اللہ کی خدمت کرنا ہے خالق کی خدمت کرنا ہے تو اسی مقصد سے اسی نیت سے ہم نے آج یہاں پر بلڈ ڈونیشن کیمپ منقید کیا اور الحمدللہ خطیب آزم فانڈیشن اسی طریقے سے الگ الگ دپارٹمنٹس میں دینی اور پلاہی کام کرتا رہا ہے اور اس کے میڈیکل ڈیپارٹمنٹس کے ذریعے آج بلڈ ڈونیشن کیمپ میڈیکل چک اپ کیمپ ہوا اسی طرح یہ سے جو گریب پیشنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے فانڈیشن سے امداد ہوتی ہے اسی طریقے سے جو بھی دوائیوں کے ضرورت مند رہتے ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے ان کے لیے بھی میڈیکل ڈیپارٹمنٹ کے جانب سے یہ سبھی چیزیں مہیا کرائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ خطیبی آزم فانڈیشن کا الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہے جیسے پینشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ذریعے اب بھی فیلحال الحمدللہ پندرہ گھروں تک ہمارے پندرہ بیوہ اور ضرورت مند عورتوں کو پینشن ہر ماہ ہزار سے پندرہ سو روپے تک پہنچ رہی ہے اور اس کے علاوہ کئی کچھ ایسے ہمارے پاس نام ہے جنہیں ہم لوگ ریشن ہر مہینے دیتے ہیں تو اسی طریقے سی خطیبی آزم فانڈیشن دینی اور فلائی کام کرتا آ رہا ہے تو السلام علیکم ہر سال کی طرح اس سال بھی خطیبی آزم فانڈیشن جو شوشل کام شوشل کام کے فیلڈ میں کافی بانا جاتا ہے پچھلے دو تین سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے کووڈ کا ماملہ تھا یا اس کے بعد کا ماملہ بھی تھا بہت سارے شوشل ایکٹیوٹیز میں خطیبی آزم فانڈیشن کا ایک پارٹ رہا ہے لاسٹ ایئر بھی ہم نے اکتوبر میں بلڈ کیمپ رکھا تھا بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا تھا جس میں ایک میکا کیمپ بھی تھا بلڈ چکپ کیمپ بھی تھا اس کے سکسس کے بعد ابھی خطیبی آزم فانڈیشن میں ارسے مکدوم سیمانی سیمانی کے اوکیزن میں یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا ہے ماشاءاللہ مجھے وولینٹیس کی ویلی داد دینا پڑے گا کہ بلڈ ڈونیشن کیمپس میں عمومن بہت کم ڈونیشن ہوتے ہیں ابھی تک ہم نے ہاف ٹائم پاس ہو گیا ابھی آلڑی 32 بلڈ ڈونیشن آلڑی ہو گئے ہیں امید ہے اور ہم پچاس تک ٹچ ہو جائیں گے میں کے لیے ہسپیٹ وائس پریسیڈنٹ اور وولینٹیس کا تہہ دن سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے کلینک میں آزاد نگر پورک مین روڈ پورک پورک پراؤس میں جو ہے یہاں آ کر مجھے ایک موقع دیا کہ ہم سب مل کے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھے تاکہ انسانیت کا بلہ ہو صرف بلڈ ڈونیشن کیمپ آج فری بلڈ پریشر چک اپ اور شور چک اپ کیمپ بھی ہے حمدللہ آپ تک ایک پندرہ بیس ریجسٹر ہو چکے ہیں اب آگے بھی یہ کام چالے ریجسن کیمپ ریجسن کیمپ بیلگا مہانگر پالی کا کے اندر رستے باجو میں جو لوگ ویپار کرتے ہیں جو لوگ فروٹ کے گاڑیاں لگاتے ہیں جو لوگ فوڈ کی گاڑیاں لگاتے ہیں ان کے بارے میں آج کارپوریشن آفیس کو ایک منوی دینے کے لئے ایک میمورنڈم دینے کے لئے ہم آئے تھے اور ایک آئے ایک بار آ کر صبح صبح ٹرافک پولیس اور سبندی انہوں نے صبح صبح آ کر دو بجے کا ultimatum دیا تھا کہ دو بجے تک سب گاڑیاں یہاں سے ہٹنی چاہیے وہ لائن آؤٹ کے اندر ہے یا لائن آؤٹ کے باہر ہے کیا ایشو ہے یہ کچھ بولا نہیں ان کے لئے لیکن ہنوان نگر کے سرکل کے بھی گاڑیاں کو نکالے گئے ہیں اور ہمارے ایک اکتیویس روڈ میں آج ultimatum دیا تھا دو بجے کا اس کے بعد مارکیٹ میں تھوڑی جگہ تکلیف دے رہے ہیں تو ہماری مانگ یہ ہے کیا کس وجہ سے نکال رہے ہیں ہم کو سمجھائے جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو سمجھائے دیکھئے دیش میں نیرودیوگی بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو اگر آپ حل نہیں کر سکتے تو ان کو خود آپ کے کھانے کے لئے وقت دیجئے ان کو جگہ دیجئے آپ بڑے بڑے آفیس میں اس ہی لگا کہ آپ آرام سے بیٹھے اب ہیل تیشو بولتے بہت چیزوں کے لئے فروٹ کے لئے کون سا ہیل تیشو آتا ہے اگر فروٹ کے لئے ہیل تیشو ہے تو مارکیٹ میں بہت سارے لوگ سلو پوزنس بیچ رہے ہیں بہت سارے لوگ کیری بیک بیچ رہے ہیں ان کے پر کاروائی کیجے نا آپ برس میں ایک بار چھ مہینے میں ایک بار آپ نکل کر کہاں بھی کاروائی کر کے اپنا بڑا فوٹو پیپر میں ڈالتے ہیں لیکن آپ روزانہ کیوں نہیں نکلتے ہم دکھاتے آپ پلاسٹک اتنا پڑا ہے بیلگام میں ہم دکھاتے آپ کو نالے اتنے بھرے ہے اتنی گندگی فیلی ہوئی آپ باتانے کے لئے بہت مسئلے ہیں لیکن ہر چیز کو آپ ان کو جیسے سیریس لے رہے ہر چیز کو سیریس لی جی اور ان کو ایک سسٹم بتا کر شست کے ساتھ میں ان کو کام کرنے کا ترتیب دیجئے ان کو کچھ گائیڈ لینس دیجئے ایک بار آکے نکال ساتھ کو منوی دیئے ہیں اور اس پر پتر بھی مانگی ہے اور اس کے اوپر کاروائی بھی کرنے کے لئے پتا ہے